اچھا وہ شخصیت ہے جناب چودری نے سارلی کیا باتیں کر رہے ہیں حرون صاحب چودری صاحب جائیں گے جی یہ وہ سورس قابل اتماد ہے افسوس چودری صاحب سے خود رابطہ نہیں ہو سکا میں نے بڑی کوشش کی سارتن دوپہر سے لگا رہا مگر وہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ اپنے پاس موبائل نہیں رکھتے کسی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اب جس سے رابطہ کرنا تھا اس کا موبائل بند تھا سارتن خدا جان نے وہ آدمی کہاں گیا کہ شہر سے باہر تھا کسی ایسے علاقہ میں تھا یا کسی اور وجہ سے فون ممکن ہے اسی وجہ سے فون بند کیا ہوا ہو کہ نہیں بات نہیں کرنا چاہتے چودری نصار علی خان نے چند دن پہلے پریس کانفرس کی تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نون لی کے ساتھ اپنی رفاقت وہ ہمیشہ کے لئے پینتیس سالہ رفاقت ختم ہے انہوں نے کہاں یہ جتنا کیریئر ہے پولٹکس کا پچاسی سے لے کے آج تک میں اس کا گواہ ہوں میں انہوں نے پہلی اسیمبلی میں تقریریں کرتے دیکھا ہمیشہ ان کے ساتھ راجزاتی رفتہ بھی رائے ایک زمانے میں مران خان صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے آتے تھے شام کو ان کے اتعلیق بننے ہوئے تھے انہیں سکھاتے تھے کہاں سیچوانسی پولٹکس کیا ہوتی دیکھیں پنجاب کے مسئلے کو حل ہونا ہے کوئی نہ کوئی یہ تجویزیں ساری اپنی جگہ پر باقی ہیں ابھی تو جہانگیر ترین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں مران صاحب ہزار دفعہ کہیں بہرحال انہیں تبدیل کرنا ہے فاق میں بھی وہ تبدیلیاں کرنا تو نہیں چاہتے تھے خوشی سے لیکن جب ضرورت پڑھتی ہے تو کرنے پڑھتی ہیں چودری نصار علی خان کا نام پھر سے زیر غور ہے چیف منسٹری کے لیے کہ آگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا یہ آسانی سے ہو جائے گا میں کہوں گا بالکل آسانی سے نہیں ہوگا جہانگیر ترین چاہیں گے یہ نہیں چاہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے اور شاہ محمود ہے ممکن ان کی مخالفت میں اس پہ امادہ ہو جائیں وہ اپنا جہانگیر ترین کے خلاف بات کر چکے ہیں کاف لیگ کو آن بورڈ لینا ہوگا اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کی تنہا تو ان کی مجیریٹی نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں چودری نصار کے حق میں بھی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ غالباً وہ سب سے زیادہ پولٹکس کی باریکیوں کو سمجھنے بڑھ لے آدمی ان کے لیے مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا لیکن اگر انہوں نے کر لیا ہے ابھی اس کی صحفیصت کنفرمیشن نہیں ہوئی میرا سورس یہ کہہ رہا ہے جو قابل اعتماد ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ڈیٹیل ضربتہ ورک آؤٹ کرنی ہوں گی وہ ساری رکاوٹوں کا جائزہ لینا ہوگا تو یہ بے یقینی ختم ہو جائے گی وہ ایک کامپیٹنٹ چیف منسٹری ہو سکتے ہیں ان کی کمزوریے بھی ہیں اور لوگوں سے ملتے کام ہیں افسروں پر دباؤ رکھتے ہیں لیکن یہ افسر شاہی منمانی نہیں کر سکے گی پھر یہ کہ نون لیگ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں لہذا میرا یہ خیال ہے کہ اخبار نویزوں کو تجیہ نگاروں کو ابھی انہیں مائنس نہیں کرنا چاہیے اور اس امکان کو ملحوظ رکھنا چاہیے ابھی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور پسے پردہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں ہیں بیسے چوہدری پرویز الہی بھی امیدوار ہیں لیکن وہ تو میرا خیال ہے صرف ایک ہی صورت میں وزیراعلا بن سکتے ہیں کہ اپنے پارٹی مرج کرتے ہیں پیٹی آئی میں اور اس کی کوئی زمانہ تو اس کی صورتحال ہے کچھ بن سکتی ہے ایسے چانس اظہار ان سے یہ سب تجاویز ہیں چوہدری نظار کی تجویز ایک دفعہ ختم ہو کے پھر زندہ ہو گئی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے میرے پاس خبر بس گئی تو یعنی کہ خان صاحب کی درینہ خواہش پوری ہو گئی کہ چوہدری صاحب پیٹی آئی جوائن کر رہا ہے خان صاحب کی بہت درینہ خواہش تھی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایک سٹیج پر خان صاحب نے ان سے کہہ دیا تھا یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب وقت آئے گا تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا انہیں صرف عمران خان صاحب پہ وہی اعتراض ہے جو بہت سارے اور لوگوں کو ہے کہ یہ سجازت کی مکانکس کو نہیں سمجھتے ٹھیک ہے تو ان کی ریزرویشنز ہیں اپنی جگہ پہ لیکن اگر آپ غور کریں تو ان کے پاس اور کونسا اپشن باقی رہ گیا پیبلز پارٹی میں تو وہ نہیں جا سکتے